جی شہداد صاحب یہ بزار کے بارے میں بتائیں یہ کیسا آپ کو محسوس ہوا اور ہمیں ارسلان نے جیسے بتایا ہمیں کہ یہاں پہ بہت ساری چیزوں پہ پاکستان کا ٹیگ لکھا ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے اچھا پہلے سے ارسلان صاحب کا بہت بہت شکریہ اگر وہ نام دکھاتے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایسی چیزیں یہاں پہ ہیں یہ ان کا روایتی یہاں پہ بزار ہے ایک سو لوگ ہیں جو روایتی بزار سمیتے ہیں اس کو جو گولد سرک ہے لیکن یہ دیکھیں انہوں نے اس کو سیو کیا اپنی ہیریٹیج کو سیو کیا انہوں نے اور یہ روایتی بزار کے بیسے میں انفیوز کرنے کی پوشش کیا ہے یہاں پہ پاکستانی جو کررس ہیں زیادہ تابسل ہوتی ہیں ڈیکوشن پیسٹی ہیں کشنز ہیں یا وہ حواتین کے ڈریس ہیں تو زبردست ہے اس کی جو یہ دیکھیں میرا بزاروں کے سارے لوکیشن یہ بہت کسنیٹ کرتا ہم اس کو سمیشہ جب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں مور کیوی کے اندر یا کوئی انٹرنٹ پہ تو دل کرتا ہی یہاں پہ جا کے ایسی چیزیں دیکھیں یہ آپ کو ٹا چاہتا ہے روایتی جیسے میسر کا جیسے یہ گلف کے کسی اورگنٹی کا بھی ایسی وہ پرانے ان کے جو تھے نا کلچر میں یہی چیزیں تھیں جاری 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 کلرین کا بیلڈنگ کا اور وہ سا رکھیں اوپر کیسے بھوچے کے سارے چیزیں پڑھی ہیں سارے یہ سارے ڈیکوریشن ہیں لیکن انہوں نے دکھایا کہ کلچر میں پارا کیا تھا اچھا شہزاد صاحب یہ ہم نے کافی دوبئی دیکھا ہے آپ تک لیکن سب سے زیادہ جو ویسٹرن ٹورسٹ ہے وہ ہمیں یہاں نظر آیا ہے اچھا بتا ویسٹرن ٹورسٹ ہے وہ اپنی بیلڈنگیں دیکھ کے تانک آ چکا ہے فاروق صاحب کیا خیال ہے آپ کا اس جگہ کے بارے میں کیسا آپ کو محسوس ہوا اچھا ہے عربیوں کے اچھی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے ڈولپ دبائی بھی دکھا رہے ہیں اور وہ والا دبائی جہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے جو بازار تھے یہاں تک کہ ہم یہاں کے واش روم میں گئے تو کہتے ہیں کہ کچن اور واش روم بھی دیکھ لیں تو آپ کو کوم کا پتہ چل جاتا ہے لیکن کچن واش روم کچن کے واش روم دیکھے وہ پرانے کتنے سو سال پرانے والے ہیں لیکن اتنے اچھے نظم کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوگا ہے کہ وہ آج بھی اپنا مدہ دے رہے ہیں یہاں پر زیادہ تثیہ جو ہیں وہ گورے نظر آ رہے ہیں اس کی کی واجہ ہے اس کی واجہ یہ ہے کہ گوہا خاص طور پر بچا کے ہسٹی سے لیٹے ڈام دیکھیں کہ آپ کو بزاروں میں کم گورے نظر آ رہے ہیں یہاں اس بزار میں میکسیم گورے نظر آ رہے ہیں ایشیا کے لوگ کم سے کم نظر آ رہے ہیں آپ کو سے دکانوں پر نظر آ رہے ہیں میں وزیٹرز تو بہت ہی نظر نہیں آ رہا پی پی میں دیکھ رہا ہوں تو یہ لوگ سیکھتے بھی ہیں سٹڈی بھی کرتے ہیں جاگ امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں ہم لوگ مازے اڑاتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر چاہاں سو جاتے ہیں کہ اچھا لگا ہے اچھا اس میں مجھے جو اچھی بات لگی یہاں پر کہ ایسا محسوس ہوا کہ ہم ایک ہسٹری میں چلے گئے ہیں اور ہسٹری میں ہمیشہ سے آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی ڈیفت ہوتی ہے اس وقت کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی لوگ اپنا جو گرم اور سرد کا بڑا خیار رکھتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے جو یہ بیلنگ نظر آ رہی ہیں ارسنان صاحب نے ہمیں ابھی قائٹ کیا کہ ان کی اس طرح سے بنی ہوئی ہیں جہاں سے گرم ہوا کو یہاں پہ جو علاقہ ہے یہ بڑا گرم ہے اور اس کے بلکل ساتھ سمندر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ دبائی کی ہوا کرتی کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ نے آج سے پچاس سال پہلے دبائی کو develop کیا اس کے بلکل قریب ایران ہے ایران سے سارا جو سمان ہے کھانے پینے کا اور جو دوسری مسنوات ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں تو پھر یہاں پہ اس ساری جگہ سے پھر جہاں سے پیدا کرتی تھی پہلے اور کیونکہ اس کے پیشے سمندر ہے سمندر کے یہ قریب بالکل ایک بازار ہوا کرتا تھا جہاں پہ ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوا گئے تھی اب تو خیر دبائی بہت بڑے بڑے ان کے پورٹس بن گئے ہیں اسی لیے بھی وہاں پہ اب ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتی لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں سے میلری دبائی develop ہوا اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم اس جگہ پہ آگے اور انشاءاللہ آگے بھی بتاتے جلتے ہیں آپ کو کیا ہم دیکھیں شکریہ